اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کے سیاسی حالات اس وقت پہلے جیسے نہیں دکھائی دیتے کچھ لوگ اپنے باوسوک ذرائع سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اپوزیشن جماعتوں کے اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھانے کے لیے خود ہی اسمبلیاں توڑ دیں گے اور وقت سے پہلے انتخابات کرا دیں گے اگر ان خبروں کو درست تسلیم کر لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے ان میں حکمران جماعت کو زیادہ تر شکست کا سامنا کرنا پڑا عمران خان کی حکومت انتہائی غیر مقبول ہے تو پھر وہ خود قبل از وقت انتخابات کیوں کروانا چاہتے ہیں عام خیال یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کا سب سے زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا تو کیا عمران خان نئے انتخابات کی افواوں سے کسی کو ڈرارہے ہیں یا واقعی ان کو یقین ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے اختلافات سے وہ کوئی فائدہ اٹھا لیں گے اپوزیشن کی قیادت میں اختلافات دن پہ دن سنگین ہوتے جا رہے ہیں میڈیا میں جتنا اختلاف نظر آ رہا ہے حقیقت میں اس کی نویت بہت ہی سنگین ہے کیونکہ اندر سے ان سب کو پتا ہے کہ میڈیا میں یہ جن قوتوں کو اشاروں کنائوں میں برا بلا کہتے رہتے ہیں ان میں سب کی خفیہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف حکمران جماعت میں بھی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں اور پنجاب میں تحریک انصاف کے ارکان قومی و صبائی سمبلی میں موجود بے چینی سب کو نظر آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان کو انتخابی اصلاحات کی اتنی کیا جلدی ہے پچھلے دنوں انہوں نے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دی اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا اور یہ منطق پیش کی کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں بات ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دو آرڈیننسوں کی منظوری دے دی گئی ایک آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن آئندہ سے الیکٹرانک فوٹنگ مشینوں کا استعمال کر سکے گا اور دوسرے آرڈیننس کے تحت آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے تیہ کیا جاتا آرڈیننس کے مساودوں کی منظوری نے افواہوں اور چہمگوئیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے دوسری طرف بران جماعت میں بھی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں اور پنجاب میں تحریک انصاف کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی میں موجود بے چینی سب کو نظر آ رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکمران جماعت بھی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے لیکن نئے انتخابات کا زیادہ فائدہ اپوزیشن ہی اٹھائے گی کیا عمران خان قبل از وقت انتخابات کے ذریعے خود اقتدار پلیٹ میں رکھ کر اپوزیشن کو پیش کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی کابینہ میں موجود کچھ وزراء کو یقین ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تیزی سے زوال پذیر معیشت ہے اور اس معیشت کو اگلے دو سال میں سنبھالنا بہت مشکل ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات میں اپوزیشن اختصریت اختیار کر سکتی ہے لیکن تین سال کی حکومت کے تجربے نے انہیں آپس میں یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر شہباز شریف یا بلاول بھٹو زرداری مل کر بھی حکومت بنا لیں تو ایک سال بھی نہ چل سکیں گے پہلے تو آپس میں لڑیں گے اور پھر اداروں سے لڑ جھگڑ کر ایک دفعہ پھر ہمارا راستہ ہموار کر دیں گے یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان کے اردگرد موجود کچھ افراد کے ذہن میں ہے ان کا خیال ہے خارجہ پولیسی کے حوالے سے عمران خان نے کچھ اہم فیصلے کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ فیصلے آنے والی حکومت کو کرنے پڑیں گے تو لوگ ہمیں یاد کریں گے بظاہر تو یہ بڑی شاترانہ سوچ ہے لیکن اس سوچ کے پیچھے سیاسی فہم و فراست نظر نہیں آتی ملکی مسائل کے حل کے لیے حکومت چلانے کا انداز بدلنے کی بجائے حکومت چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری نظر آتی ہے عمران خان نے حال ہی میں کہا ہے کہ انہے دو سو انچاس کے زمنی الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں پاکستان میں انیس سو ستر کے الیکشن کے سوا ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی لہٰذا ہم دھاندلی کا راستہ روکنے کے لیے انتخابی اصلاحات کے لیے پور عظم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انہے دو سو انچاس میں پیپلز پارٹی دھاندلی کا شور نہیں مچا رہی بلکہ دھاندلی کا الزام لگانے والوں کو جمہوریت کا دشمن قرار دے رہی ہے انتخابات میں دھاندلی روکنے کے لیے اصلاحات ضرور کریں لیکن اصل مسئلہ الیکشن ڈے پر ہونے والی دھاندلی نہیں ہے اصل مسئلہ الیکشن سے پہلے ہونے والا جوڑ توڑ ہے اس جوڑ توڑ میں غیر سیاسی قوتوں کا کردار ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کردار کسی آرڈینین سے ختم نہیں ہوگا فی الحال عمران خان اس کردار کو ختم نہیں کرنا چاہتے وہ اپوزیشن کو حکومت میں لاکر زلیل و خوار کرنا زیادہ پسند کریں گے موسیقی